اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویڈیو بہت 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 لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک تو آپ کو میرے پتہ آواز سے اندازہ ہو گیا اگر گلہ میرا پھٹا ہوا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میری ویورز کو میری اتنی بھائیانک آواز سننے پڑے تو خیر لیکن ہے کہ ہم بہت زیادہ لیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایکٹیو بھی رہنا ہوتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر اس وقت میں تیاری کر رہی تھی جانے کی بننزہ پر کیونکہ میں جو بھائی کے لیے ڈریس لے گرائی تھی وہ چھوٹا ہو گیا تھا تو وہ میں نے ایکسچینج کروانا تھا ایک میں اپنی شرٹ پہ لائی تھی وہ آپ لوگ کو انچھا ہوا نیکس ولوگ میں دکھاؤں گی وہ بھی مجھے سائز میں بڑی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو ایکسچینج کر لیتی ہیں اور آگے آپ لوگ اس ویڈیو میں مزے مزے کا میرا ولوگ دکھنے والا ہے کیونکہ میں شیئر کرنے جاری ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنا مہندی کا ایونٹ جو بھائی کا ہوا تھا اور ساتھ میں اپنے فارم ہاؤس کا ٹور بھی تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اور مجھے ضرور کومنٹس میں فیڈ بیک دیجئے گا جسی بیشانی پہ بھنریہ لائی بہا گوری کرت سیہار گوری کرت سیہار گوری کرت سیہار سٹارٹ کرتے ہیں فارم ہاؤس کے ٹور سے اس کے جیسے انڈر ہوتے ہیں اس کے لیفٹ سائٹ کے اوپر واش روم ہے اور ساتھ میں یہ ایک روم ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر اور اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر اوے ہوئے میں نے کیمرہ اتنا گھما دیا کہ میں خود ہی گھوم رہی تھی اچھا تھی یہاں پر یہ رائٹ سائٹ کے اوپر ہال تھا اور اس میں ڈرائنگ روم تھا اور ایلی ڈی لگی ہوئی تھی اچھی اس کی انچز کی تو مطلب بچے بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کرتے تھے مطلب سیپرٹ سیپرٹ پوشنز تھے لیکن ہر چیز اپنے ایک پرپر پلیس کے اندر تھی پروپر ایک باؤنڈری کے اندر تھی تو مطلب کافی اچھا کافی کھلا اور کافی مطلب کے پیارا یہ ایریا تھا مجھے اس مطلب کے فارم ہاؤس میں سب سے خوبصورت ایریا یہی لگتا تھا اور اسی ڈائنگ ایریا کے ساتھ ہی کچن تھا کچن میں یہ حد تک کہ ہمیں الاؤڈ نہیں کرتے تھے خود ہی وہاں پر وہ ٹھہرے ہوتے تھے اور وہ لوگ ہمیں پروائیڈ کر دیتے تھے ہر چیز بٹ یہ تھا کہ یہاں پہ کھانا جو تھا وہ فری نہیں تھا ناشتے میں جسٹ ٹوست بیٹر اور جو جیم تھا وہ کمپلیونٹری تھا ادوائز یہ اوملیٹ پراتے اور چنے جو تھے ہم لوگ خود مگوایا کرتے تھے اور اس کے الگ سے چارجز ہوا کرتے تھے اور باہر اگر آتے ہیں تو اس طرف فرنٹ پہ ان کا ایک لون تھا لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ لون میں کسی بھی ٹائم پہ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکے بچوں کو بھی حالانکہ بچوں کے پاس کھیلنے کی چیزیں تھیں بڑھ دھوپ اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی یہاں پر ایزیلی آپ کی تین گاڑیاں آ سکتی ہیں ہماری تین گاڑیاں بہت ایزیلی یہاں پہ ٹھہری بھی تھی اور اس طرح باہر جاتے ہیں تو سامنے ایک اور گراؤن تھا یہ پیچھے کر کے تھوڑا سا تو اس ایریا پہ مطلب کے ایونٹس ہوئے تھے ابھی یہ جو تیاری ہو رہی تھی یہ مہندی کے ایونٹ کی تیاری ہو رہی تھی مطلب کافی پیارا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا اور کافی اچھے طریقے سے ایونٹ ہو گیا تھا اسی جگہ پر ان کا ایک ہال بھی تھا جو مطلب مطلب لیکن ہم وہاں پہ گئے نہیں ہی نامیں ٹائم ملائے دیکھنے کا تو اوورال مطلب کے ایریا اسپیشیس تھا بٹ یہ جس ایریا میں تھا وہ تھوڑا سا ایریا مجھے اچھا نہیں لگا مورگا ہاؤس تھا وہ تھوڑا سا ایریا انڈسٹریل ٹائپ تھا اور اس کے ساتھ ریفائنڈری بھی تھی تو اس کا بھی شہر آتا رہتا تھا تو ایریا وائز مجھے یہ جگہ اتنی مزے کی نہیں لگی یہ اس طرح برامدہ تھا یہاں پہ بینچز بھی پڑے ہوئے تھے بٹ زیادہ کہ میں نے پہلے بولا ٹائم بلکل نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگ نہانے وغیرہ کی تیاری کرتے تھے بات وغیرہ لیتے تھے پھر کپڑ پریس کرتے تھے اور اس کے بعد ہم پھر پارلر کیلئے نکل داتے تھے باقی آپ لوگ کو کوئی بھی گائیڈ لائنز چاہیئے ہو کہ پارلر کون سے قریب پڑے گا اور کس کے ریویو اچھی ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے سنچولہ شیئر کروں گی اور بس اب ہم لوگ دوبارہ واپس اندھا جا رہے تھے کیونکہ باہر ٹھائرنا بہت بہت مشکل تھا بہت شدید گرمی تھی اور یہ بلکل سامنے کر کے ایک شوکیس پڑھا ہوا تھا جہاں پہ کچن کے آئیٹمز پڑھ رہے تھے یہ امی ابو کا روم تھا لیفٹ سائٹ کے پر نیچے کے فلور پہ جز دو رومز تھے اور ایک ڈائننگ اور ڈرائنگ روم تھا اور اوپر کر کے اگر جاتی ہیں تو اوپر چار روم ہیں جس میں سے ایک سرونٹ کوارٹر ہے اور تین رومز ہیں ایک جو ہے جو دھولے کا روم تھا وہ بہت ہی بڑا روم تھا اور اس طرح کر کے رومز کے پیچھے یہ ایک ایریا تھا ٹیریز کا بنا ہوا بٹ مطلب کہ خاص منظر نہیں تھا پیچھے کا کیونکہ ٹاور لگاوا تھا تو اتنا کوئی خاص نہیں تھا سیڈیوں سے اوپر آتے ہیں تو سامنے دو فرنٹ پہ دو رومز ہیں یہ والا جو ایک روم تھا یہ ای ٹھنک کہ سرونٹ کوارٹر تھا کیونکہ اس روم کا فرنیچر بھی نومل تھا اور یہ روم بہت زیادہ گرم تھا بہت ہی گندہ روم تھا مطلب مچھر بھی بہت زیادہ تھے اتنا مزے کا نہیں تھا یہ روم اور بلکل جو اس کے ساتھ والا روم تھا وہ یہ نمبر ون روم تھا جو کہ کمپلیٹ ایک بڑا روم تھا اور جو سامنے تھی کبرٹس تھی بٹ وہاں پہ ہم لوگ مطلب وہ بلکل لوگ تھی وہاں پہ ہم کچھ رکھ نہیں سکتے تھے ایک یہ روم تھا یہاں پہ بچہ پارٹی اور ہزبنڈ ہوا کرتے تھے وہ بچوں کو ظاہر ہے بچہ پارٹی وغیرہ ساری ہوتی تھی ہم لوگ ریڈی ہوا کرتے تھے یہ ہمارا روم تھا ابھی بلکل میسی ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ ناشتہ کر کے بس آئے تھے اور اب ہم نے چیزیں وغیرہ سیٹ کرنی ہے دیکھنا ہے کونسی چیزیں ہمیں چاہیے کونسی نہیں اس صبح کے ہم لوگ چار بجے پہنچے تھے اور یہاں روم کے ساتھ ایک باتھ روم تھا اور بس اب ہم لوگ مطلب کی تیاری شہری کر رہے تھے کپڑے شپڑے نکال رہے تھے ہم نے پریس بھی کرنے تھے اور اب یہ ہم لوگ ریڈی ہو کر واپس آ گئے تھے اور ہماری جمیندی کے تھال وغیرہ تھے وہ ہم لوگ انہیں ہمارے پیچھے امی اور میری جو بھانجی ہے بڑی اور مل کے ریڈی کر لیے تھے بس اب ہم لوگ جا رہے تھے جہاں پہ ایونٹ ہو رہا تھا اس گراؤنڈ میں اور ہم لوگ سارے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے بھائی کے اوپر ہم لوگ نے دوبتہ کیا ہوئے تھا یہ امی کا جہیز کا دوبتہ تھا اور اس کے پر سچی کناری جس کو ہم لوگ سرائیکی میں بولتے ہیں مطلب کہ اصلی گوٹہ چاندی والا جو تھا وہ تو اور یہ ایونٹ والا ایریا تھا پلیس تھا اور پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بہت اچھا تھا یہ ڈیکوریٹ کیا ہوا موسیقا پیارا موسیقا اور گیترنگ کافی کم تھی کیونکہ ہم لوگ ہارڈلی میں ہاتھ سے 30 40 لوگ ہوں گے اور آؤٹڈور تھا کیونکہ آلاوڈ نہیں ہے سب جگہ پابندی تھی کیونکہ یہ فرس جون سے پہلے ہوا ہے تو اسی لئے پھر ہم لوگوں نے مطلب ہم نے تو نہیں مطلب کہ لڑکی ورنوں نے چھوٹا سے ایونٹ کیا تھا اور یہ ویسے بھی اچانک سے ایک پلان ہوا تھا ہمارے ادروائیس کیجول میں نہیں تھا بس سب ڈریس وغیرہ امرجنسی ملے اور الحمدللہ سب ریڈی ہو گیا ٹائم پر مینیو بہت مزے کا تھا ان کا بس یہ تھا کہ میں کیپچر نہیں کرسکی تصویریں وہی پوریاں چھولے کڑھائی تھی ساتھ میں آلو کی بھجیا حلوہ بہت مزے کا تھا مینیو اور ساتھ میں سلیمانی کی ہوا تو چلیں جی میں یہاں پہ بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شادی کا بلوگ شیئر کروں گی اور بھی آگے کی ایونٹ شیئر کروں گی تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ